السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا حبیب اللہ اس وقت میں ہل پارک میں موجود ہوں کراچی کا یہ ایک علاقہ ہے احمد علی پارک اس پارک کا نام ہے یہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت بسم اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی مزار پر حاضری دینے کا ارادہ تھا میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مردین حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے انہی کے تفیل بارش ہوتی ہے فصلیں اکتی ہیں اور انہی کی بدولت مسئیبتیں دور ہوتی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کے سبب لوگوں کو زندگی اور موت کیسے ملتی ہے فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ عزوجلہ سے کسرت امت کا سوال کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو ان کو نست و نابوت کر دیا جاتا ہے بارش طلب کرتے ہیں تو بارش برسا دی جاتی ہے نباتات کے اگنے کا سوال کرتے ہیں تو زمین ان کے لیے فصلیں اگا دیتی ہے وہ دعا کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مسائب ان کی دعا کی وجہ سے دور کر دیا جاتے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی دعاوں سے لوگوں کو زندگی عطا ہوتی ہے ظالموں سے نجات ملتی ہے فصلوں میں کسرت کی وجہ سے رخص میں فراوانی ہوتی ہے لوگوں کے غم دور ہوتے ہیں مسائب و آلام سے چھٹکارہ ملتا ہے اور انہی نیک ہستیوں کی برکت سے لوگ بارش جیسی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں حضرت بسم اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جنگل نمہ یہ پارک بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ ہر طرف درختی درختیں ہریالی ہریالی ہیں خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے انشاءاللہ مزار شریف پر جا کر بھی آپ کو وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہے ہیں مجدار حرم کے کرم سے آگیا زندگی کا قریب میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلام غلامان احمد میں غلام غلامان احمد میں سگے آستان محمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت مہ میری قابل فخر ہے موت مہ میری قابل ارشک ہے میرا جینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں کے ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قریبہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی مزار شریف پر جب بھی حاضری دیتے ہیں کوئی بھی مزار کوئی بھی اللہ کا ولی ہو اس کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ایک قلبی سکون الحمدللہ ملتا ہے ایک الگ سی وائبز آتی ہیں اور پھر یہ خوبصورت ماحول ہے اور یہاں پر ہر طرف ہریالی ہریالی ہے سانس لینے میں بھی الحمدللہ ایک تازگی ہے اور ساتھ میں مزار شریف کی زیارت بھی ہو جاتی ہے حاضری بھی ہو جاتی ہے فاتحہ فانی ہو جاتی ہے سکون الحمدللہ میسر ہوتا ہے اور مزار شریف کے برابر میں مسجد بھی ہے مسجد پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور پھر آپ سب کو زیارت کرواتے ہیں یہ مزار شریف کا گیٹ ہے یہ انٹرس ہے مزار شریف کا اب یہ اندر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں یہ گمبت ہے مزار شریف کا اور یہ سامنے مسجد ہے سب سے پہلے چلتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو مزار شریف کے اندر لے گائیں چلیے چلتے ہیں سر پھر آپ کی موجود کریں نماز پھر آپ کی موجود کریں سر پھر آپ کی موجود کریں جس سپ کو دخول بھی ہے جائیں گے پڑھتے ہیں یہ کہ میں جائیں بھی نماز پھر آپ کی موجود کریں گے ٹھیک ٹھیک حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اسفانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے یقین کی طاقت سے چٹانے شک ہو جاتی ہیں اور ان کے اشارے سے سمندر پھٹ جاتے ہیں یعنی راستہ دے دیتے ہیں حضرت سیدنا ساہم بن منجاب فرماتے ہیں کہ ہم نے صحابی رسول حضرت سیدنا علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شرکت کی جب ہم چلتے چلتے دارین کے مقام پر پہنچے جہاں ہمارے اور دشمنوں کے درمیان سمندر حائل تھا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی یعنی اے علم والے اے حلیم اے بلند و برتر اے عظمت والے مالک و مولا عز وجل ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑنے نکلے ہیں یا اللہ ہمارے لیے ان تک پہنچنے کا راستہ بنا ہمیں سمندر کے اس پار لگا دے حضرت سیدنا ساہم بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم گھوڑوں پر سوار سمندر میں کود گئے اور پانی ہمارے گھوڑوں کی زینوں تک بھی نہ پہنچا کہ ہم دشمنوں تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم کے قرم سے آ گیا زندگی کا قریب